بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ویڈیو کے آغاز میں آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ رہا ہوں ایک چندہ باکس ہے اس وقت آپ لوگ سکین پر دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے فنڈ ریزنگ ٹو ہیلپ دی فیملی آف علی ستپارہ ہو اس میسنگ آن کے ٹو اقبال لطیف ڈنکن ڈونٹس علی ستپارہ ریلیف فنڈ یہ ایک چندہ باکس جس طرح سے عام طور پر آپ دکانوں پر شاپس پر اس کے علاوہ فوڈ کارنرز پر کیفیز میں پلازا میں مالز میں دیکھتے ہیں اکثر مساجد کے باہر بھی لگا ہوتا ہے کہ کسی کے نام پر کسی انجیو کے نام پر چندہ مانگا جاتا ہے پتہ نہیں وہ انجیو ریجسٹرڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن یہ کاروبار پاکستان نہیں دنیا بھر میں اس طرح سے جالی انجیوز بنائی جاتی ہے اور اس طرح سے مختلف لوگوں کے نام پر جو ہیرو ہوتے جن کو لوگ پہچانتے ہیں ان کے نام پر چندہ اکٹا کیا جاتا ہے شوکت خانم کے نام پر کئی مرتبہ کئی جگہوں پر لوگ پکڑے گئے کہ وہ جالی باکس لگا کر چندہ اکٹا کر رہے تھے ایدی کے نام پر لوگ چندہ اکٹا کر رہے تھے پکڑے گئے بہت سارے کیسز اس طرح کے ہوئے دنیا بھر میں یہ ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ چیز اروج پر ہے شرم اور افسوس کی بات ہے انتہائی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ جو اس وقت مسنگ ہے پوری قوم ان کے لیے پریشان ہے افواج پاکستان پریشان ہے اس کے لئے ریسکیو ٹیمز دن رات وہاں پر آپریشنز کر رہی ہے مختلف قسم کے موسموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے بیٹے کی بیچاری کی کیا حالت ہے کہ وہ اپنے والد کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں ان کے دوست ان کے ساتھی پریشان ہے ان کے ساتھ جو دو دیگر کوہ پیما ہے غیر ملکی ایک کتالک چیلی سے ایک کتالک آئس لینڈ سے ان کے جو گھر والے ہیں ان کے ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے حکومتے جو ہے ان کے ٹیمز کے جو ہیڈ ہے وہ پریشان ہے دنیا بر کے جو کوہ پیما ہے جو اس شعبے سے منسلک لوگ ہیں وہ سب کے سب پریشان ہیں اس وقت یہ ٹاپک سوشل میڈیا پر میڈیا پر ٹرینڈنگ میں ہیں دنیا کے اخبارات اس کو لکھ رہے ہیں سردیوں میں پہلی مرتبہ بغیر مصنوعی آکسیجن پر اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو جاتے آٹھ ہزار تین سو میٹر کی بلندی پر جو کہ ایک مقام ہے جس کو بوٹلنگ کہا جاتا ہے جس کو ٹیپ زون کہہ سکتے یعنی کہ موت کی گھاٹی اس کے بعد ان کے بیٹے واپس آتے اور جمعے کے روز یہ واقعہ پیش آتا ہے جمعے سے آج دیکھ لے کون سا دن ہے تو ابھی تک کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ علی صد پارہ کے نام پر ہم نے باکس لگانا شروع کر دیئے یہ حساب بتاؤں کس طرح سے ہے جس طرح پاکستان کے اندر کوئی بڑے پیر صاحب مولوی صاحب مر جاتے ہیں پھر ان کی قبر کو یا تو گھر میں بنایا دی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی جگہ بنا دی جاتی ہے پانچھے مر لے کی اور اس کے اوپر ایک مزار ٹائپ کا بنا دیا جاتا ہے چادر وہاں پر نمک رکھ دیا جاتا اور ایک کاروبار شروع ہو جاتا ہے اس بابا جی جو اندر ہوتے قبر میں ان بچارے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے نام پر کتنی کوئی دولت جو ہے اکٹی کی جا رہی ہے تو یہ بزنس ہے ملک کے اندر پاکستان میں مذہب کے نام پر تھا اور یہ والے جو چیز ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے نام پر اس طرح سے پیسے لیے جاتے ہیں ان لوگوں سے بچنا ہے یہ لوگ آپ کو کہیں بھی نظر آئے آپ فوراں پولیس کو رپورٹ کریں فوراں بتائیں ان کو کہ بھئی یہ جو باکس لگایا گیا ہے کس کی جانب سے لگایا گیا ہے کیا آیا اس کا جو فنڈ ہے واقعی علی صدپارہ کی فیملی کو پہنچے گا کیونکہ علی صدپارہ کے بیٹے کا ان کی ٹیم کا بقاعدہ ٹویٹ آ چکا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس کے لئے دیگر کوہ پیماہوں نے میڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو فنڈ باکس لگائے گئے ہیں جس جگہ پر بھی یہ جالی ہے دونمبری ہے نوصر بازی ہے علی صدپارہ کے نام پر رقم اکٹے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک باکس کی تصویر میں نے آپ کو ایز ای سیمپل دکھائی ہے اس طرح سے لاتادات مختلف شہروں میں لگ چکے ہیں اور لوگ ہماری ظاہر سی بات ہے ان کو ہمدردی ہے لوگ دکھ میں ہیں لوگوں کو واقعی فکر ہی ان کی فیملی کی کیونکہ ان کی فیملی کے ساتھ حکومت نے ماضی میں جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے ریکارڈز بنائے اس دوران حکومتوں نے کچھ نہیں کیا ان کے لئے کسی بھی حکومت نہیں ہے یہ وہ عمران خان کی ہو نواز شریف کی ہو عاصف زرداری کی ہو جرنل مشرف کی ہو اور ہمارے ملک کا یہ علمیہ ہے جب ہمیں کوئی چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر وہ ہمارے لئے ہیرو بنتا ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے ہمارے لئے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے تک تک ہم اس کو نظرانداز کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ اس کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا علی سطپارہ کے بارے میں ہم لوگوں کو شاید اس واقعے سے پہلے میں سکتر اسے فیصل لوگوں کی بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کی ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ علی سطپارہ کون ہے ان کے نام پر اتنے بڑے بڑے ریکارڈز کے دنیا کے خطرناک ترین پہاڑ جن کو سر کرنا ناممکن تھا وہاں پر اموات کی ریشو جو ہے وہ پچاس سی صد ہے بس طب دو بندے جاتے تو ایک بندے نے وہاں پر مرنا ہی مرنا ہے سردی گرمی بارش ہر موسم میں انہوں نے وہ پہاڑ سر کیے اور اسی طرح کیٹو پر سردیوں میں بغیر مسنوی اکسیجن کے ایک بہت بڑا ریکارڈ وہ پاکستان کے نام کرنے جا رہے تھے بغیر کسی مفاد کے بغیر کسی پیسوں کے انہوں نے کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا کہ اگر میں پہاڑ سر کروں تو آپ لوگوں نے مجھے فلانی چیز دینی ہے میرے نام پر ستارہ جررت اکنا ہے ستارہ امتیال دینا ہے نو کچھ بھی نہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے نام پر یہ چندہ باکس یہ بنا رہے ہیں اور جناب لگا دیئے دبے اب اس میں لوگ پانچ کا نوٹ سکہ بھی ڈالیں گے سو کا نوٹ بھی ڈالیں گے ہزار کا بھی ڈالیں گے اور پوچھے گا کوئی نہیں کیونکہ اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی نمبر کانٹیکٹ ایڈریس کچھ نہیں لکھا ہوا صرف ایک تصویر لگا دی ہے علی ستپارہ کی دو ایک پاکستانی جھنڈہ کے نام جھنڈہ ہے اور ایک علی ستپارہ کی اپنی تصویر ہے یعنی کہ پاکستان کے پرچم کو یوز کر کے اس طرح سے آپ لوگوں کو لوٹا جائے گا اسی طرح سے آپ کو بہت ساری جگہوں پر لوٹا جاتا ہے کبھی مذہب کے نام پر کبھی پیر صاحب کے نام پر کچھ نہیں ہوتا اس سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے صرف ایک بزنس ہے ایک کاروبار ہے عرصے سے ہندوستان اور پاکستان میں چل رہا ہے اب پوری دنیا میں یہ کاروبار ہو رہا ہے آپ نے ان سے بچنا ہے یہ ڈبے جہاں پر نظر آئے ان کی تصویریں بنائیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں اور ہو سکے تو پولیس کو رپورٹ کریں پولیس کو کال کریں ان کو بتائیں کہ بھائی یہ لوگ دونمبری یا جال سازی کر رہے ہیں اس کے علاوہ علی صدپارہ کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی ابھی تک البتہ پاکستان کا جو پاکستان ائر فورس کا ایک جہاز ہے سی ون تھرٹی وہ بھی نکل چکا ہے ان کی تلاش کے لیے لیکن کوئی خبر نہیں آئی ان پر ڈران کیمرے لگائے گئے جدید اور اس کے علاوہ کچھ دن پہلے خبر آئی کہ کچھ سامان ان کا دیکھا گیا ایک پوائنٹ پر لیکن وہ صرف سامان تھا اس کے آس پاس کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں دکھائی دی نہ مشینری کو نہ سگنلز کو نہ اس کے علاوہ وہاں پر کسی نے محسوس کی آپریشنز جاری ہے بھرپور آپریشنز ہو رہے ہیں لیکن موسم وہاں پر انتہائی خطرناک انتہائی خراب ہے شدید موسم ہے اب قدرت کا نظام ہے اس کو چیلنج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا کریں آپ سب لوگ کے جو لوگ بھی اس ریسکیو آپریشن میں لگے ہوئے ہیں علی صدپارہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ ان کی بھی اللہ حفاظت کریں کیونکہ اس آپریشن میں ان کی جان بھی جانے کا خطرہ ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو اور علی صدپارہ ان کے ساتھ جو دو کوہ پیما ہے وہ بھی محفوظ ہو اس کے علاوہ دو کوہ پیما ہے ان کا نام ایک کا نام غالباً اکبر اور ایک کا نام امتیاز ہے انہوں نے پرسو فیصلہ لیا کہ ہم لوگ علی صدپارہ کو بائی روٹ یعنی کہ پہاڑ پر چڑھ کر ان راستوں سے گزریں گے جہاں سے علی صدپارہ اور دیگر کوہ پیما وہاں سے گزرتے ہوئے کیٹو کے چھوٹی پر پہنچتے کیونکہ یہ ایک ہی روٹ ہے یعنی کہ پہاڑ کے کسی بھی طرف سے آپ اوپر چڑھ جائے ایسا کرنا ناممکن ہے تو ان دو کوہ پیماوں نے کل اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا اس کے علاوہ علی صدپارہ کے بیٹے نے بھی خواہش کی انہوں نے کہا کہ میں نے پہاڑ پر چڑھنا ہے لیکن ان کی طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی اور اس کے علاوہ طبی ماہرین بھی ان کو کہہ رہے کہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھ سکے کیونکہ آلریڈی آپ چیلنجز کا سامنا کر چکے ہیں آپ ایک مرتبہ گئے پھر نیچے اترے تو آپ کے لئے واپس جانا ٹھیک ہے چلے جائیں گے ایک پوائنٹ ٹک لیکن آگے جا کر آپ پھس سکتے اپنے ہیرو کے لئے دعا کریں کہ اللہ کرے وہ جہاں بھی ہو وہ محفوظ ہو ان کے ساتھی بھی محفوظ ہو ان کو ڈھونڈنے والے بھی محفوظ ہو باقی موزہ ہی اس میں کچھ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کو خبریں سوشل میڈیا پر مل دی اچھی خبر خوش خبری بڑی خبر آ گئی یہ ہے مل گیا مل گیا کچھ نہیں ہے جھوٹ ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا پر آپ جھوٹ بل کر ان کے نام پر پیسہ کماریں گے لیکن یہ چندہ وکس لگا کر آپ پیسہ کماتے ہیں یہ چیز تو نظر آتی ہے اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں اس کو ریپورٹ کریں علی صدپارہ زندہ باد پاکستان ہمیشہ پائندہ باد